آج کا ہمارا ٹاپک ہے انہیریٹنس ان آبجیکٹ آبجیکٹ آرینٹڈ پروگرامنگ guys ان آبجیکٹ آرینٹڈ پروگرامنگ we can drive a class from the main or a super class that will use the attribute of the main of the main class guys کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک main class ہے ایک super class ہے اور اس class سے ہم ایک اینئی دوسری class drive کرسکتے ہیں ایک new class جو drive class ہوگی وہ main class کی ساری کی ساری attribute کو یوس کریں گی ٹھیک ہے تو ہمارے جو main class ہوتی ہے اسを ہم اس کو different names دیتے ہیں جو main class ہوتی ہے اس کو ہم loose class بھی کہہ سکتے ہیں اس کو base class کہہ سکتے ہیں اس کو ہم super class کہہ سکتے ہیں اس کو parent class کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو class ہم ڈرائیو کریں گا مم چینگ گلاس ہے ہم سالLo تو مسینگ گلاس اڈخاریوں کا منگا میں سابذار ہو بھی جو سارے کی صاری کی سیامی راہ کے بارے جو ڈرائی گلاس ہوگی وہ سارے کے سارے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے It is the property It becomes the property of the ڈرائی گلاس ٹھیک ہے Except constructor اور destructor جو constructor اور destructor ہوں گے وہ inherit نہیں ہوتے صرف functions اس کے علاوہ functions اور attributes وہ inherit ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہنچے قائز اگر آپ آئیں تو یہاں پہ یہ چیز لکھی گیا ہے It is said that Inheritance maintains generalization and specialization What is mean by generalization and specialization Guys اگر آپ real life میں دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ entity attributes جو ہوتی ہیں وہ same ہوتی ہیں اور کچھ special attributes ہوتی ہیں For example person ہے ٹھیک ہے person جو ہے وہ ایک teacher بھی ہو سکتا ہے person ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے person ایک shopkeeper بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم ان کی general attributes کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کا name ہوگا اس کا جو ہے وہ address ہوگا اس کا جو ہے وہ ID card number ہوگا so on اس طرح کی کچھ جو attributes common attributes ہوں گی جو کہ جن کو ہم کہیں گے یہ جسی زیادہ general attributes ٹھیک ہے اب ان shopkeeper کی ہے teacher ہیں اور آپ کے پاس ڈاکٹر ہیں ان کی کچھ special attributes بھی ہوگی کہ teacher جو کام کرتا ہے وہ shopkeeper کام نہیں کرتا ہوگا اور جو shopkeeper کام کرتا ہے وہ ڈاکٹر کام نہیں کرتا ہوگا جو ڈاکٹر کرتا ہے وہ shopkeeper اور ڈاکٹر نہیں کرتے ہیں اب تینوں کی different attributes ہیں جو کہ ان کی special attributes ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ specialization ہے یعنی کہ یہ specialization کے اندر آتی ہیں تو جو common attributes ہوتی ہیں اس کو ایک ہی جگہ پر رکھتے ہیں جو special attributes ہوتی ہیں پھر ان کو وہی define کرتے ہیں جہاں ان کی class ہوتی ہے ٹھیک ہے تو this is concept of generalization and specialization ٹھیک ہے اس نیچے آجائیں ہم دیکھتے ہیں ایک example کہ ہم inheritance کو کس طرح implement کرتے ہیں ہمارے پاس ایک class ہے person کی ٹھیک ہے یہاں اس کی data members member function جو ساتھ کچھ جو ہے نا وہ define کریں گے وہ سارے کو سارا یہاں جو ہے وہ define کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد guys ہم نے ایک student کی class ہے اس کو person کی class سے جو ہے وہ inherit کرنا ہے کس طرح inherit کریں گے آپ کے لکھیں گے class student ٹھیک ہے اور ایک منٹ کے لیے اس column اور public person کو بھول جائیے آپ لوگوں نے class student اس کے اندر جتنے بھی attributes جتنے بھی اس کے data members اور member functions ہیں سب کچھ آپ نے لکھ لیا ہے اب اب جب آپ نے اس کو inherit کرنا ہے اس کو ڈرائیو کلاس بنانا ہے آپ پرسن کلاس تو آپ کیا کریں گے آپ column لگائیں گے یہاں جو ہے نا وہ access specifier دیں گے یہاں public بھی ہو سکتا ہے private بھی ہو سکتا ہے protected بھی ہو سکتا ہے ہم یہ جو access specifier ہیں یہ next lab کے اندر جب ہم multiple unitants پڑھیں گے types of unitants کے طرف جائیں گے تو then ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ ان کا purpose کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ اب اس وقت جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے public لکھنا ہے جتنے بھی آگے next program کریں گے آپ اس میں public ہی لکھنا ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ parent class کا نام لکھ دینا ہماری اس case میں parent class person ہے تو میں نے اس کے جگہ person لکھ لیا ہے اچھا guys اب ہم نے جو ہے وہ دو چیزیں کر لی ہیں کہ ہم نے بتا دیا کہ میری parent class کونسی ہوگی اور ہماری drive class کونسی ہوگی اب definitely اس کے بھی کچھ نہ کچ attributes اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ member functions ہوں گے اس کے بھی کچھ نہ کچھ attributes member functions ہوں گے اس کا بھی constructor ہوگا اور اس کا بھی constructor ہوگا تو guys جب ہم object بنائیں گے تو object ہم بنائیں گے drive class کا ٹھیک ہے؟ بیس class کا object نہیں بنائیں گے drive class کا object بنائیں گے جب میں drive class کا object بناؤں گا تو ہمارے پاس ادھر constructor بھی ہیں ادھر بھی constructor ہوگا تو پہلے constructor کس کا call ہوگا؟ تو پہلے constructor جو ہوتے ہیں guys وہ mean class کا call ہوتا ہے parent class کا call ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں drive class کا constructor call ہوتا ہے اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ default no argument constructor for the base class اور automatically called automatically called فرس تو ہی پہلے جو ہیں automatically جو سب سے پہلے constructor call ہونے والا ہے وہ base class کا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ drive class کا constructor call ہوتا ہے اوکے جی نیچے آئے guys تو یہ کچھ آج کی lab کا purpose کیا ہوگا یا کچھ لکھا ہوئے تو concept کیا ہے جی concept یہ ہی ہے اس کے paragraph کے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی جو drive class ہوگی وہ سارے کے سارے main class کی attributes اور members function سب کو وہ access کر سکتی ہے inheritance کے اندر جو ہے وہ is a relationship ہوتا ہے جیسے example کے طور پہ جو ہے train is a type of vehicle ٹھیک ہے تو vehicle جو ہے is a type of train کبھی بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے vehicle کے جو ہیں وہ different type کی ہو سکتی ہے وہ train ہو سکتی ہے وہ bus ہو سکتی ہے وہ car ہو سکتی ہے وہ تو یہ سارے جو vehicles یہ سارے کے سارے جو ہیں سب کم vehicle کہیں گے what on کے name ہے جو train وہ لیدہ سی اور آپ کی car اور یہ بس تو یہ سارے جو train جو ہے is a type of vehicle ٹھیک ہے تو یہ is a relationship ہوتا ہے ان کے درمیان میں اوکے تو اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے attributes جو ہوتی ہیں وہ base class کی inherit ہوتی ہیں drive class جو ہوتی ہے وہ base class کی جو features ہیں ان کو extend کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور new functionality بھی add کر سکتی اس کو modify بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے guys next guys ہم چلتے ہیں example کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی different examples تو guys یہ ہمارے پاس ایک example ہے اس example کو دیکھیں اور اس کو ہم run کرنے کی کوشش کر رہے ہیں guys ہمارے پاس ایک class ہے جی base class ٹھیک ہے اور یہ ہماری جو ہے وہ super class ہے parent class ہے اور یہ والے ہماری جو class ہے یہ ہے وہ نیچے وہ drive class ہے اب یہ drive class جو ہے ہم نے جو ہے وہ inherit کر لیا پبلی کلی کس سے بیس کلاس ہے ہم نے پبلی کلی نیرت کر لیا ہماری جو جو بیس کلاس اس کے اندر ایک constructor ہے اور ایک destructor ہے تو اور اسی طرح ہمارے پاس drive class کے اندر ایک constructor ہے اور destructor ہے پھرس میں نے یہاں سمجھانا یہ آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے جب ہم object بنائیں گے drive class کا تو سب سے پہلے constructor کون سا کول ہونے سب سے پہلے destructor کون سا کول ہونے جب آپ کا object آپٹ آبٹوسکوپ جائے گا تو بھی destructor کون سا کول ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دیا کہ کون سا constructor سب سے پہلے کول ہوتا ہے کون سا جو ہے وہ constructor بعد میں کول ہوگا تو guys میرے پاس یہاں دونوں classes میں وہ constructor بھی ہیں اور destructor بھی ہے تو آپ کو پتہ ہے میں یہاں پر object بنا رہا ہوں کس کا drive class کا میں نے object بنا دیا اب جیسے میں نے ابجیکٹ بنایا amb betsریٹ بنایا تو کس کلاس کا کھول ہونا چاہیئے رائٹ ۔ اگر تو آپ کہہ رہی ہے تو遠ٹ کلاس کا سیستیٓ انلی ہے جا درائیو کلاس کا سیستیم تو پھر اپ غلط کہہ رہئرہ ہے سب سے پہلے جو کلاس کا کلاس کی بات معاری، اور اس کے بعد Dell ڈرائیو کلاس کا کل begrائیوگ پایا اسی طرح جو ہم ڈسٹرکٹر کی بات کریں تو ڈسٹرکٹر کے کیس میں ریورس ہو جاتا ہے یعنی سب سے پہلے جو ڈسٹرکٹر کال ہوگا وہ ڈرائیو کا ہوگا اور اس کے بعد جو ہوگا اس کی پیرنٹ کلاس کا ڈسٹرکٹر کال ہوگا ٹھیک ہے ڈسٹرکٹر ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھا چکے ہوگی تو اب اگر اس پروگرام کو اب رن کریں تو آپ جو ہے اس کی آؤٹپٹ لکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے کال ہوگا تو ہم یہ والی اسٹرکٹر یہ سٹیٹمنٹ لکھے آئے گی پھر یہالی سٹیٹمنٹ درائیو کلاس کال ہوگے اس کے بعد پہلے اس کا کال ہوگا اور یہاں لکھا گا اس اے ڈرائیو کلاس دسٹرکٹر اور اس کے بعد یہ لکھا گا بیس کلاس دسٹرکٹر تو guys یہ point of view سے بہت important question تھا اس کو مجھے اپنے مند میں رکھیں اگر guys چلیں next example دیکھتے ہیں اب اس کے اندر ہمارے پاس ایک کلاس شیپ کی بنائی ہوئی ہے اور اس کلاس کے اندر جو ہے وہ پبلک وائٹ سیٹ ویٹھ اور سیٹ ہائٹ یہ دو طرح کے یہاں پہ ممبر فنکشنز بنائے گئے ہیں اور اس کے جو ڈیٹا ممبر ہیں وہ پروٹیکٹڈ ڈیفائن کی ہوئے ہیں تو گائیز اس طرح کلاس ہے ریکٹینگل کی جو کہ بیس آپ کی شیپ کلاس اس کو پبلک اور انہیرٹ کیا ہے اور اس نے جو ہے وہ گیٹ ایریا فنکشن ہے ویٹھ اور ہائٹ جس کے ذریعے کلکولیٹ کر کے اس نے ریٹرن کرنا ہے تو گائیز آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے یہ فنکشن بنائی جس کے ذریعے سے ڈیٹا سیٹ ہو جائے گا ویٹھ اور ہائٹ اب دیکھیں یہ ویٹھ اور ہائٹ جو ہے وہ پرائیویٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تو یہاں پہ پرائیویٹ لکھا ہوتا تو پھر ہم ویٹھ اور ہائٹ یہاں پہ ملٹیپلائی نہیں کر سکتے تھے اب اس کو پروٹیکٹڈ جو کہ رکھا ہوا اس وجہ سے ویٹھ اور ہائٹ جو ہے وہ یہاں پہ ملٹیپلائی کروا کے ہم اس ایریا کے فنکشن سے جو ہے وہ ایریا ریٹرن کروا رہی ہیں ٹھیک ہے گائیز اب نیچے آئیں تو اگر اس کو دیکھیں تو آپ نے کس کا یہ ریکٹینگل اس کا آپ نے اوبجیکٹ بنایا نیچے ہم نے کہا ہے کہ جیسا ہی بیسز کلاسルク رائیو کرتے ہیں puisque اس کے مئمبر اور اس کے دیٹیمبر جو ہیں ویٹری بھول ڈھوڈ جو ہوتی ہیں وہ ڈھرائیو ہو جاتی ہیں جب نے اس کو ریکٹینگل کلاس سے ڈرائیو کیا ہے اس کے دیٹیمبر کرنا ہے سیٹویٹ چیز کی ہیں وہ ڈرائیو ہو چکے ہیں اس وجہ سے responsible کے abject کے زریعے سے اس کے سیٹ ویٹ اور سیٹ ہائٹ کوропا بہل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو انہیرٹ نہ کرتے تو اگر اب اس سے کال کرنے کوشش کرتے تو پھر وہ ایرر دیتا تو یہ آپ ڈیٹا پاس کر رہے ہیں اس کے ذریعے سیٹ ویٹ اور ہائٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اور ٹوٹل ایریا کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ کٹ ایریا کا فنکشن کال کریں گے تو وہ ایک ایریا آپ کو ریٹرن کرے گا تو جب فائیو اور سیون بھیجیں گے تو آپ کے پاس جو ایریا ہے وہ سیون اور فائیو ملٹیپلائی ہوکے جو ہے وہ ٹھرٹی فائیو آ جائے گا تو اس کا ریزلٹ جو آپ کے پاس ہوگا وہ ٹھرٹی فائیو ہوگا اکی گئیس میں ذرا ویڈیو چیک کر لوں کتنا ٹائم ہو گئے سو گئیس میں ابھی سٹاپ کر رہا ہوں اور نیکس اگزامپل کو